جمہوریت کو پاک فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے جمہوریت کو اگر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ جمہوریت کے جو ریکارمنٹ سے ہم کو پورا نہ کرنے سے ہو سکتا ہے جمہوریت کو پاک فوج سے کوئی خطرہ نہیں جمہوریت کو خطرہ صرف عوامی امنگوں پر پورا نہ اترنے سے ہو سکتا ہے ملک میں نہ تو کوئی ٹیکنوکریٹ حکومت آ رہی ہے اور نہ ڈیفیکٹو مارشل لو لگ رہا ہے ترجمان پاک فوج نے تمام افواہوں کو رت کر دیا کہا دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں اداروں میں اختلاف نہ ہو وزیر داخلہ کے بیان پر بطور سپاہی اور پاکستانی دکھ ہوا میجر جنرل آزف خوفور کہتے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ معیشت گر رہی ہے یا حالات خراب ہیں نون ایشو کو ایشو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے معاملے کو بڑھانے کے بجائے تھنڈا کرنا چاہیے معیشت بری نہیں تو اچھی بھی نہیں کے بیان سے دکھ ہوا تھا وزیر داخلہ حیثن اقبال کا ڈی جی آئی ایس پی آر کے بیان پر آج نیوز پر عبد عمل کہا یہ وقت تمام اداروں کے ایک پیش پر ہونے کا ہے سب نے مل کر ہی دہشتگردی کو شکست دی اور معیشت کا رخ موڑا ملک اسی وقت ترقی کرے گا جب سب مل کر کام کریں گے جمہوریت کی مضبوطی اور اداروں کے درمیان کشیدگی کم کرانے میں آج نیوز کا مذفت کردار وزیر داخلہ حیثن اقبال کا رد عمل لے کر تصادم کی فضا میں بہتری کی امید جگائی معیشت نہیں تو کچھ بھی نہیں پر سیول اور اسکری قیادت کا اتفاق کرایا جمہوریت کے بغیر ملک ترقی نہیں کرے گا یہ بنیادی بات ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں تو پھر ہی معاملہ آگے چلے گا جمہوریت کے بغیر ملک آگے نہیں چل سکتا وزیر اعظم کا دو ٹوک اعلان کہا جمہوری عمل چلے گا تب ہی خامیاں دور ہوں گی آمیروں نے ہمیشہ ملک کو نقصان پہنچایا پاکستان کے مستقبل کا فیصلہ بند کمروں میں چند لوگ نہیں عوام کریں گے فوجہ ساد رفیق کا لاہور میں خطاب کہا مقبول لیڈرشپ کو ملک کو آگے لے جانے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے موجودہ حکومت مکمل طور پر ناکام ہو گئی معیشت تباہ قرضوں اور مہنگائی میں اضافہ ہوا پیپلز پارٹی کے رانماؤں کی پریس کانفرنس پیتر آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مولا بخشانڈیو بولے مسلمی قنون اگلیہ کے نظام کو ختم کرنے پر تلی ہوئی ہے یہ چاہتے ہیں ادارے اٹھ کھڑے ہوں آصف زرداری نے کارکنان کو عام انتخابات کی تیاری کی ہدایت کر دی کہا آئندہ انتخابات کے نتائج پر آروز اثر انداز نہیں ہو سکیں گے ہمارا مقابلہ مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف سے ہوگا پاکستان کے اندر الحمدللہ وہ سٹریج لے کر آگئے ہیں کہ جہاں ابھی کوئی موگو ایریا نہیں ہے جو کہ ٹیرریس کے انفرونس میں ہو ہم نے اپنے ملک میں بہت کچھ کر لیا اگر ابھی کچھ اور کرنا ہے تو وہ اپنی ملک کے لیے ضرور کریں گے اور اپنے اداروں کے ساتھ کریں گے ہم نے بہت کچھ کر لیا ابڑو مور کی کوئی گنجائش نہیں پاک ملک کی فوج کے ساتھ مل کر اپنی سرزمین پر کوئی آپریشن نہیں کرے گی ترجمان پاک فوج کا دو ٹھوک پیغام کہا جس جگہ سے کینڈین شہریوں کو بازیاب کر آیا وہی نزدیک افغان مہاجرین کا کیم تھا افغان پرہ گزیروں کا واپس جانا ضروری ہے پاک فوج کی کوششوں سے بازیاب ہونے والا غیر ملکی خاندان کینڈا پہنچ گیا میڈیا سے گفتگو میں بازیابی کی کوشش پر پاکستانی حکومت کا شکریہ دا کیا امریکی صدر ڈانل ٹرم بھی پاکستان کی کوششوں کے مطرف ٹوئیٹ میں کہا پاکستانی رہنماوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں اس پی اوفیس استعمال ہو رہا ہے ہمارے مزدوروں کے خلاف پولیس گردی کا شکار غریم مزدور انصاف کا منتظر چوبیس گھنٹے بعد بھی ذمہ داروں کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی گزشتہ روز تھانہ عزیز بھٹی پولیس نے غریم مزدور پہلے گرفتار اور پھر پچاس ہزار روپے رشوت لے کر چھوڑا تھا بچے نے سکول چھوڑ دیا اب اس کیریل خراب کر لیا کس کی وجہ سے صرف مار کی وجہ سے لہور میں خصوصی بچوں پر تشدد کرنے والے بس کنڈیکٹرز کے خلاف تھانہ غالب مارکٹ میں مقدمہ درج مقدمہ متاثرہ بچے کے والد کی مدعیت میں چائل پروٹیکشن ایکٹ کے تحت درج کیا گیا سکول کا سربراہ بھی موت تل مولانا فضل الرحمان نے فاتح کو صوبہ بنانے کا مطالبہ کر دیا کہا کچھ لوگ فاتح پر اپنا فیصلہ مسلط کرنا چاہتے ہیں میں اکیلا فاتح کی جنگ لڑ رہا ہوں فیصلہ کرنے سے پہلے قبائلیوں سے مشاورت کی جائے میں میڈیا کے دوستوں کو دعوت دیتا ہوں کہ کل دو بجے نائن زیرو پر میرے موہ سے نکل جاتا ہے ایم کیون کے مرکز آج سی مرکز بہدر آباد پر سب کچھ بدل گیا لیکن فاروق ستار کی یادیں نہ بدل سکیں تقریب سے خطاب میں میڈیا کو نائن زیرو آنے کی دعوت دے ڈالی رفاقہ کے ٹوکنے پر تسیح کر لی اسلام آباد کے پمز اسپتال میں ڈاکٹر اور پیرامیڈکل سٹاف کی ہرطال تیرے روز میں داخل دو ہزار سے زائد آپریشنز ملتوی کوئٹا کے مسیحوں کی بھی روز دو گھنٹے تک ہرطال مریضوں کی مشکلات ہو جائیں پشاور میں ڈینگی نے ایک اور خاتون کی جان لے گی جہاں بھاک افراد کی تعداد پچپن ہو گئی مختلف اسپتالوں میں ابھی چار سو ارتس افراد زیر علاج کاکول اکیڈمی میں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ تقریب مہمان خصوصی برطانوی چیف آف جنرل سٹاف جنرل سر نکولیس پیٹرک کارڈر نے عالی کارکردگی کے حامل کیڈٹس کو اعزازی شمشیر سے نوازا بھارتی فوج کی پونچ اور رابلا کورٹ سیکٹر میں پھر سیز پائر معاہدے کی خلاف فرضی شہری آبادی پر فائرنگ سے دو شہری شہید پانچ سپنی کشمیریوں پر بھارتی فوج کے مصال امکاز سنسلہ جاری بلواما میں نام مہاد سرچ آپریشن کے دوران مزید تین کشمیریوں کو شہید کر دیا گیا احتجاج کرنے والے افراد پر بھی لاتھی چارج پنجاب پولس بھی ترقی کے راستے پر گامزن ٹریفک چالان کروائیتی طریقہ بدل ڈالا اب سارے چالان ڈیجیٹل طریقے سے ہوں گے شہریوں کو موبائل فون پر میسج بھی وصول ہوگا ابتدائی طور پر تیس افسران کو تربیت دے دی گئی سن پولس کا ایس ایچ اوز کی میرٹ پر تائناتیوں کے لیے اہم فیصلہ انسپیکٹر اور سر انسپیکٹر امتحانات دے کر تائنات ہوں گے امتحانات کے لیے چھے رکنی کمیٹی بھی قائم کر دی تیرہ بکٹی میں لوٹی گیس فیلڈ میں گیس پائپلائن دھماکے سے تباہ پلانٹ کو گیس کی سپلائے موت تل سیکیورٹی اہلکار اور گیس حکام جائے وقوا پر پہنچ گئے لیویز ذرائع کیبل آپریٹرز فیڈریشن نے سالانہ سبسکریپشن فیس میں سو فیصد اضافہ مصفرط کر دیا کیبل آپریٹرز کا حکومت سے اضافہ واپس لینے کا فوری مطالبہ علیپور کی گیارہ سالہ اشار دل کے مرز کا شکار غریب والدین گھر کا چولا جلائیں یا لختے جگر کا علاج کرائیں والد کی حکومت اور مخیر افراد سے بیٹی کے علاج کے لیے مدد کی اپیل بچوں کی ڈراما سیریل اینک والا جن کے گردار بل بطوڑی سے شورت حاصل کرنے والی نسرت آرہ کو لہور میں آہوں اور سسکیوں میں سپرتخاب کر دیا گیا نماز جنازہ میں مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلقنے والی شخصیات نے شرکت کی موسیقی موسیقی